آپ پاکستان ایکنومک سروے اٹھا کے دیکھ لیں سترہ سال میں جو سب سے بہترین معاشی پرفارمنس کیسی حکومت وہ ہماری تھی تو ہم کونسی کوئی غلط ہی کر رہے تھے جو انہوں نے سازش کر کے کارمی چیف کے ساتھ مل کے گورنمنٹ گرائی ہے اور اس کے بعد ان سے سنبھالی نہیں گئی میں نے جنرل باجوا کو میں نے اور شوکت تری نے واضح طور پر بتایا تھا کہ اگر آج آپ نے پولٹیکل انسٹیبلیٹی کاؤز کر دی یہ سازش کامیاب کرنے کے لیے یہ سنبھالی سے کوئی بھی نہیں سنبھال سکے گا اور وہی ہوا ان سے سنبھالی نہیں گئی مارکٹس نے ان کے اندر جلدی سے کانفیڈنس لوز کر دیا یہ اپنی چوریاں اور این آر او ٹو لے رہے تھے ملک کے اندر کیاوس آنا شروع ہو گیا تو آج ذرا بزنس بین سے تو پوچھیں کہ یہ کیا ہماری وجہ سے ہوا ہے یا انہوں نے آتے ساتھ ہی مارکٹس کو یہ ایک اندازہ ہوا کہ ان کے پاس تو روڈ میپ بھی کوئی نہیں ہے روڈ میپ تو این آر او ٹو تھا تو انہوں نے آ کے جو کیا ملک کے ساتھ میں میں تو سوال یہ پوچھتا ہوں کہ جو جنرل باجوا نے ان کے ساتھ مل کے کیا ہے دشمن بھی نہ پاکستان سے کرتا آج اٹھا کے دیکھ لیں کہ اپرل میں پاکستان کدھر کھڑا تھا آج کدھر کھڑا ہے یہ پولٹیکل انسٹیبلیٹی سے نہیں ہوا میری دفعہ تین انہوں نے لانگ مارچز کی تھی تین دفعہ لانگ مارچز کی تھی سارا واقت انہوں نے ہماری گرمنٹ کی تنقید کی اس کے باوجود ہم ترقی کر رہے تھے